اسلام علیکم ڈاکس صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہماری طرف سے تو چاہے پوری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہودی اسرائیلی جو ہے وہ فلسطینیوں کا حق اہودی رادیت نہیں دے رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد عظم نے بھی یہی بھلا کلئر سٹانس لیا تھا نہیں کرنا چاہیے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہت شکریہ کاشیف آپ کی بات سو فیصد درست ہے پہلا تو میں یہ کہوں گا کہ میں خود بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو اس وقت وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں اس خوالے سے ان پر پریشر ہونا چاہیے کہ جی آپ یہ ظلم و زیادتی ختم کریں اور جو یونائٹیڈ نیشنز و زیادہ کے اندر اگریمنٹس کی ہیں انہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی جو اگریمنٹ کی ہے اس کے اندر پیلسٹینین ایتھارٹی کو پورے پورے حقوق ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طرح سے نبھا سکیں اور وہ نہیں دیے جا رہے ہیں گازہ کے اندر انہوں نے جس طرح سے رکھا ہوئے تو لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا اوپن پریزن بنا ہوئے اس وقت بجلی نہیں ہے ادھر روزگار نہیں ہے ادھر ایک طرح سے پانی نہیں ہے ایک طرح سے لوگوں کو سٹارف کیا ہوئے وہاں پہ نا مجبور بنا کیا ہوئے بڑی بری طرح سے اور بہت سارا ویسٹ بینک کے اوپر جو بہت سارا ایلیگل بنیوین کی سیٹلمنٹس ایلیگل سیٹلمنٹس جو ہیں ان کو ریورس وغیرہ نہیں کیا تو آئے دن وہاں پہ بھی وائلنس ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے وہ بہت سارے جو یونائٹڈ نیشنز کے ریسولوشنز ہیں اس کی وائلیشن میں ہے اسرائیل اور ان پہ یہ پریشر ہونا چاہیے کہ ان وائلیشنز کو ختم کیا جائے اور فلسطینی عوام کو جو ہے وہ اس کے جمہوری حقوق دیے جائیں تو ایک طرف تو یہ بات ہوگی دوسری طرف یہ بات ہوگی کہ ان کا جو مسئلہ اور دوسرا یہاں پہ آپ کا یہ میں موقف لینا چاہوں گا کہ جو پرو اسلامک مائنڈ کے رائٹر ہیں جیسے کہ اوریا مقبول جان صاحب اور اس طرح کے یہ ہر طرح کی دلیل مذہب سے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیوں جو ہے وہ پلٹیکل سائنس کو اور باقی جو ہے وہ اس طرح کی علوم ان کو کیوں نہیں پڑتے ہر طرح کی جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ اسلام سے کشید کرنا یہ کسا تک دلست ہے یہ تو میرا خیال ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے ان کا کیا مسئلہ ہے ان کا جو مسئلہ سارا وہ یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کبھی سوشل سائنس پڑھی ہے نہ انہوں نے کوئی تفصیل سے تاریخ پڑھی ہے یہ دنیا جہان کے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کہہ لیں ایک مذہبی نبتہ نظر سے ہی اخذ کرتے ہیں اپنی نالج کو انہوں نے جدید نہیں کیا لہٰذا کیونکہ جو کتابیں اس دور کے اندر لکھی گئیں میں قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا باقی تحریروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ورلڈ ویو بنایا گیا تھا میڈل ایجز کے اندر وہ تو یہی تھا کہ اسلام کا تصادم ہے دوسری مذہب سے اور اس وقت تھا بھی تصادم نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ مطلب یورپ جو ہے اس پر ایک کیتھلک چرچ ڈومینیٹ کرتی تھی میڈل ایسٹ اور نورت ایفریکہ کے اوپر اسلام ڈومینیٹ کرتا تھا تو ان دونوں کا ایک کلیش بنا ہوا تھا اور وہ جنگی بھی تھا وہ نظریاتی بھی تھا وہ ثقافتی بھی تھا ہر اعتبار سے تھا تو بات یہ کہ وہ اس دور سے باہر نکلے ہی نہیں اب یورپ میں تو بالکل ٹرانسفرمیشن ہو گئی نا کیونکہ انہوں نے اپنی چرچ کوئی اور تھو کر دیا انہوں نے ایک سیکیلر سوسائیٹی ایک ڈیموکرائٹک سوسائیٹی ایوالف کی پھر ان کے اندر یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ ثیوکرسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے سب نے ریجیٹ کر دی ثیوکرسی ان میں ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ سوشلزم ہونا چاہیے یا کیپٹلزم ہونا چاہیے یا کس قسم سوشل ڈیموکرسی ہونی چاہیے لوگوں کا یہ ڈیبیٹ وہاں پہ ہو رہی ہیں تو مطلب ہے کہ وہ تو ان ساری مذہبی ڈیبیٹ سے نکل کے کہیں سے کہیں سائنٹیفک ڈیبیٹ ریشنالیٹی وغیرہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ہم ابھی تک ان کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے یہ سارے جو ہے نا وہ جو اسلام کی اور جو کرسچینٹی کی اسلام کی اور جوڈیزم کا جو اختلاف ہے وہ اسی میں اسی فریمورک میں اب آج تک پھسے رہے ہیں اس فریمورک سے وہ آگے آئے نہیں سکے وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یورپ میں جو پچھلے پانچ سو سالوں کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے نتیجے میں کیوں یورپ نے اتنی ترقی کی ہے اور ہم نے ترقی نہیں کی ان چیزوں کو اگر وہ سمجھیں یا سمجھیں کی کوشش بھی کریں تو وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے لازمی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو سائنٹیفک ریشنیلٹی لوجیک اور ایویڈنس کا جو فلسفہ ہے اور ان کے ساتھ منصرک جو فلسفے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر ہم خود ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو وہ اپنا لیں تو پاکستان کے اندر اپنے سماج کے اندر جو انہوں نے قوت بنائی ہوئی ہے جو طاقت انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو سماجی پوزیشن انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے مذہب کی بنائی ہوئی ہے اور ایک خاص قسم کی مذہب کی انٹرپریٹیشن کے بنائی ہوئی ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے اس سے وہ اپنی پاور اپوزیشن کھو بیٹھیں گے ان کی پاور اپوزیشن ہے ہی اس بنیاد پہ کہ جی کیونکہ ہم اسلام کے آپ کہہ لیں علماء ہیں کوئی اور کہہ گھٹھے کے دار ہیں تو اس وجہ سے ہی ان کو سوسائیٹی کے اندر ایک پاور ملتی ہے تو وہ اس پاور کو تو نہیں چھوڑنا چاہیں گے اس وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا قوت کا بھی ہے اقتدار کا بھی ہے سیاست کا بھی ہے اور وہ اتنی آسانی سے ریفارم ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی قوت اقتدار ان کی پاور جو ہے وہ ایک سرٹن دنیا کی ایک سرٹن انٹرپریٹیشن پر قائم ہے تو جس طرح سیمیول ہنٹنٹن نے کہا تھا نا کہ کلیش آف سیولیزیشنز یا کلیش آف ریلیجنز ہونے جا رہا ہے تو یہ تو کبھی کلیش آف ریلیجنز سے یا کلیش آف سیولیزیشنز سے باہر ہی نہیں مکلے نا ہنٹنگٹن پر تو لوگوں نے تنقید کی نا کہ یہ تم نے بڑا سٹوپڈ قسم کا آئیڈیا دیا ہے وغیرہ مگر ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کبھی اس ہنٹنگٹن تو پھر بھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ یورپ جو ہے وہ کلیش آف ایڈیالوجیز کے ایک پیریڈ سے اب کلیش آف سیولیزیشنز کی پیریڈ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو کبھی کلیش آف ایڈیالوجیز کی پیریڈ میں داخل ہی نہیں ہوئے یہ ہمیشہ ہی کلیش آف سیولیزیشنز کی پیریڈ میں رہے ہیں ان کا سارا نکتہ نظر جو ہے اسی چیز سے منسلک ہے کہ فتح ہم نے اسلام کو دین ہی ہے اور لہٰذا انہوں نے یہ بلکل جو ہے نا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیول سوچ ہے اس میں ہی دھسے میں ہے اس سے باہر نکل ہی نہیں سکے ابھی تک فیلا